اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو عزیزان دوستان انشاءاللہ یہ جو فارسی کا جو کورس ہے انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے اور خدا سے دعا گو ہے کہ انشاءاللہ خدا ہمیں اس کورس کو مکمل اور کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا کریں انشاءاللہ تو آپ لوگوں کی یہ خدمت میں سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ اس کورس کی ٹوٹل چھے کتابیں ہیں جن میں سے ان چھے کتابوں سے پہلے بھی ایک کتاب ہے بیسک کے نام سے مقدمے کے نام سے مقدمہ یعنی بیسک تو یہاں پہ ہم جو فارسی کی جو بیسک چیزیں ہیں پہلے اس بک میں پڑیں گے بیسک بک میں اور اس کے بعد پھر چھے کتابیں آئیں گی بک 1 بک 2 بک 3 4 5 & 6 تو انشاءاللہ یہ تمام کتابیں ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو فارسی ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گے انشاءاللہ خوب تو سب سے پہلے یہ جو بیسک جو بک ہے تو آپ اس پیڈی ایف کو کھولیں پیڈی ایف میں یہاں پہ جو بک ہے بک کے حساب سے ہر پیش کے نیچے کونے میں رائٹ سائٹ کے کونے میں یہاں پہ پیش نمبر دیا ہوا ہے تو اس کے حساب سے ہم چلتے ہیں تو اس کا جو سب سے پہلے جو پیش ہے یہاں پہ پیش نمبر ٹوویل آپ لوگ کھولیں پیڈی ایف کا خوب تو یہاں پہ دو خواتین ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ نقشے میں کہ یہاں پہ دو خواتین ہیں دو عورتیں ہیں جو ایک جہاز میں بیٹھی ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ دونوں ملاقات کر رہی ہے تو یہاں پہ فارسی میں چونکہ یہ لوگ باتیں کریں گی اصل میں اس لیسن کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ شروع میں کچھ آپس میں مثلا کلاس میں جو کلاس میٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ یا ٹیچر کے ساتھ کچھ باتیں کریں فارسی زبان میں مثلا سلام کریں اور اس طرح سے فارسی میں کچھ الفاظ تو انشاءاللہ وہ آئیستے ہم کریں گے آئندہ انشاءاللہ تو اس کے بعد اگلا جو پیش ہے یہاں پہ درس سے اول درس سے اول یعنی سب سے پہلا لیسن درس یعنی لیسن تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے یہاں پہ ہم پڑھیں گے عربی فارسی زبان ہے اس کے جو الفابر سے یعنی فارسی زبان میں ٹوٹل کینے الفابر سے اور ان کو کس طرح سے پرونونس کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم اس لیسن میں سیکھیں گے تو یہی فارسی بھی عربی زبان کی طرح اور اردو زبان کی طرح ان کے جو اکثر جو زیادہ تر جو الفابر ہوتے ہیں یا جو حروف ہوتے ہیں حروف الفابر کو کہا جاتا ہے انگلیش میں جو الفابر کہتے ہیں تو اس کا فارسی یا عربی میں حروف اس کا مانعہ ہے تو جو فارسی میں جو حروف ہے وہ بھی لگ بگ سیم ہی ہے جس طرح سے ہم اردو میں جن کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ایک بار ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہے علیف اس کے بعد ہے با پا اس کو ہم با پا اس طرح پڑھیں گے فارسی میں اردو میں عموماً ہم علیف بے پے تے اس طرح سے پڑھتے ہیں لیکن فارسی میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے علیف با پا تا سا جیم چا ہا خا دال زال را زا جا سین شین سوات زوات تو زا عین غین فا قاف قاف گاف لام میم نون واؤ ہا اور آخر میں یا تو یہ جو ہے فارسی کے الفابٹ سے تو اسی کے ساب سے ہم انشاءاللہ چلیں گے کیونکہ اصل میں یہ جو بیسک جو بوک ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہے مثلا جنہوں نے ابھی تک مثلا فارسی زبان سے ان کا نہ کوئی ٹچ ہو یا اردو زمان میں نہ ان کے ساتھ کوئی ٹچ ہو کیونکہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں مثلا چائنہ کے یا مثلا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ویسٹن میں جن کوئی اردو اصلا نہیں آتی یا عربی بھی نہیں آتی فارسی بھی نہیں آتی تو ان کو شروع سے سکھنا ہے زیرو سے تو اسی ساب سے اس بوک کو بھی بنایا گیا ہے یہ جو بوک ہے بیسک بوک چھے کتابوں سے پہلے تو اسی مقصد کے ساتھ بنائی گئی ہے یہ بوک تو مسئلہ نہیں ہم بھی ساتھ میں پڑھیں گے کیونکہ ہم اردو زبان والے ہیں تو ہمیں بچپن سے ہی اردو زبان کے بارے میں بہت سارے معلومات ہیں اس کے الفابیٹس کے بارے میں تو اسی وجہ سے ہم اردو والوں کے لئے فارسی زبان سکھنا بہت آسان ہوتا ہے تو پھر بھی ہم ایک بار تاکہ ہمارے لئے ریپیٹ ہو جائے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو کانٹینیو کریں گے خوب اس کے بعد جو اگلا پیچ ہے یہاں پہ تو اس پیچ میں یہاں پہ زیر زبر اور پیچ لگا کے امومہ جس کو ہم کہتے ہیں فتہ یا کسرہ یا زمہ لگا کے کس طرح سے پڑھنا ہے جو الفابیٹس ہے یا جو حروف ہے اس کو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے خوب تو سب سے پہلے یہاں پہ علیف میں یہاں پہ زبر زیر پیچ لگا کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ کچھ فرق ہے عربی زمان میں ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو مثلا زیر زبر پیچ لگا کے جو جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اور یہ فارسی میں پڑھنا فرق ہے مثلا یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے علیف میں اگر ہم عربی زمان میں عربی اس میں پڑھے اس سٹائل میں تو ہم پڑھیں گے علیف کو پر جب زبر ہے تو اس کے بعد ای اس کے بعد او علیف پیچ او اس طرح سے پڑھیں گے خوب لیکن فارسی میں اس طرح سے نہیں پڑھیں گے ا ا ا اس طرح سے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے ا ا ا ا اس طرح سے پڑھیں گے ا علیف کو پر جب زبر ہے تو ہم پڑھیں گے ا علیف کی نیچے جب زیر یا کسرہ ہو تو ہم پڑھیں گے ا اور علیف کی اوپر جب پیش ہو یا عربی میں جس کو زمان کہا جاتا ہے تو ہم اس کو او نہیں پڑھیں گے بلکہ او پڑھیں گے آ اے ا ا اسی طرح سے ہمیں باقی الفابیٹس بھی پڑھنے ہیں اسی طرح سے اسی پیٹرن کے ساتھ خوب آ اے او بے کو پڑھیں گے اب ہم خوب با بے بو پا پے پو اس کے بعد تا تا تے تو آپ لوگ بھی کوشش کریں میرے ساتھ اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ لوگ کے لئے بھی آسانی ہوئی انشاءاللہ خب تا تے تو سا سے سو خب جا جے جو یہاں پہ معذرت کے ساتھ ایک میں مشٹیک کر رہا ہوں وہ یہ کہ میں تھوڑا کھیش رہا ہوں تھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو لیکن کھیشنا نہیں ہے مثلا آ اے او اس طرح سے کھیشنا نہیں ہے آواز جاتا نہیں کھیشنے بلکہ اس طرح سے پڑھنے مثلا آ اے او اس طرح سے پڑھنا یہ صحیح ہے کیونکہ بعد میں آ اے او اس کے لئے بعد میں دوسرے وہ کچھ اگلے انشاءاللہ پیجز میں آئیں گی تو وہ بات الگ ہے اس میں ہمیں الگ سے پڑھنا ہوتا ہے جب اس میں علیف کے بعد یہ یا واو یا اس طرح اور علیف آ جائے تو اس وقت تھوڑا کھیش کے پڑھنا ہوتا ہے یہاں پہ اس برہ میں کھیشنا نہیں ہے شورٹ شورٹ میں ہمیں جللی جللی سے پڑھنا ہے خوب دوبارہ پڑھیں گے فیٹ سے ایک بار آ اے او با بے بو پا پے پو تا تے تو سا سے سو جا جے جو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ تاکہ ساتھ ساتھ میں پڑھیں آپ لوگ کوشش کریں تاکہ انشاءاللہ آدھت ہو جائے آپ لوگ کے لئے بھی انشاءاللہ خوب چا چے چو ہم چا چے پڑھتے ہیں لیکن فارسی والے پڑھتے ہیں چھا چا کو پڑھتے ہیں چھا چھے چھو ہا ہے ہو خا خے ہو دا دے دو زا زے زو خوب اس کے بعد اگلا جو پیج ہے یہاں پہ را سے شروع ہے تو یہاں سے پھر سے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ را رے رو زا زے زو جا جے جو آپ لوگ بھی ساتھ میں پڑھیں انشاءاللہ سا سے سو شا شے شو سا سے سو زا زے زو خوب اس کے بعد اگلا جو پیج ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ختم ہو رہے اگلے پیج میں خوب پڑھتے ہیں انشاءاللہ ساتھ میں فا سے فا فے فو قا قے قو قا کے قو گا گے گو لا لے لو آپ لوگ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو پڑھنے کا جو مثلا یہ سویکنس ہے یا پیٹرن ہے وہ سیم ہے آ اے او گا گے گو تو اس طرح سے ایزی ہے پڑھنے کے لئے تو آپ لوگ ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ بعد میں بھی آپ جب فرصت ہوں تو پی ڈی ایف کھول کے ایک بار پھر سے آپ اپنی جگہ پہ بھی کوشش کریں تو اچھا رہے گا تاکہ آپ کے لئے یہ چیز سٹرونگ ہو جائیں انشاءاللہ خوب خوب یہاں پہ ختم ہو رہی ہے یہ جو اس طرح سے ہمیں جو پڑھنا تھا خوب یہاں پہ ختم ہوا ہے تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا عجیب سا بھی لگا ہوگا کیونکہ آج تک آپ جو قرآن میں پڑھ رہے تھے زیر زبر پیش لگا کے تو اس وقت ہم الگ سے پڑھتے تھے مثلا یا جو پڑھنا ہو تو یہ کے اوپر زبر ہو تو یا یہ کے نیچے زیر ہو تو یی اور یہ کے اوپر پیش ہو تو یو یا یی یو پڑھتے تھے لیکن فارسی میں ہم اس کو پڑھیں گے یا یہ یو اس طرح سے خوب تو یہ ہر زبان کا اپنا اپنا سٹائل ہے اپنا اپنا طریقہ ہے تو اسی حساب سے ہمیں چلنا پڑے گا خوب تو یہاں پہ جو لیسن ہے یہاں پہ اس کا یہ جو پیش ہے یہاں پہ ختم ہوا ہے خوب اس کے بعد ہم اگلا پیش پڑھیں گے یہ پیش نمبر ہے سیونٹین تو یہ والا پیش اس میں وہیں جو ہم نے اوپر جو سیکھا ہے یہاں پہ انہوں نے شفل کر کے یہاں پہ کیا ہے ایکزرسائس ایک بنائی ہے تاکہ ہم اس کو الگ الگ الفابرز کو الگ الگ اس کے ساتھ زیر زبر پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں تاکہ کیا ہو جائے سٹرونگ ہو جائے تو آپ لوگ بھی کوشش کریں پڑھنے کی میں بھی پڑھتا ہوں آپ لوگ کی خدمت میں خوب یہاں ستات سے شروع ہے تا و لو اب یہاں پہ الام کے اوپر پیش ہے تو ہم پڑھیں گے لو دے ما یہاں پہ دال کی نیچے زیر ہے اس لئے ہم پڑھیں گے دے ما سو خی شا زے زو را پی سا یو نا جو گے زو او زا خوب تو یہاں پہ جو گرین کلر میں جو یہ جو الفابرز تھے وہ میں نے پڑھے آپ لوگ بھی کوشش کریں اپنے جگہ میں یا اگر وارہ ہو امکان ہو یا پوسیبلٹیز ہو تو آپ بھی ساتھ ساتھ میں پڑھتے جائے خوب اگر اس طرح سے فرصت نہ ہو تو بعد میں انشاءاللہ آپ لوگ ضرور پڑھئے گے انشاءاللہ خوب اس کے بعد آگئے یہاں پہ پھر سے کچھ یہاں پہ الفابرز ہے تو یہاں پہ ان کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پا کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اگزرسائس ہے کیونکہ یہاں پہ پا کے جو تینوں جو زیر زبر پیش لگا کہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پا پے پو تو باقی جو الفابرز ہے ان کو ہمیں خود کیونکہ ہم نے اوپر ایک بار پڑھا ہے تو یہاں پہ ہم ریوائز کریں گے بینہ دیکھ کے کیونکہ انہوں نے باقی سین ہے یہاں پہ ہا ہے زال ہے ان میں انہوں نے پا پے پو اس طرح سے لکھا ہوا نہیں ہے الگ الگ کر کے تو ہمیں خود اپنے سے پڑھنا ہے تو آپ لوگ بھی اپنی جگہ پہ کوشش کریں جس طرح سے پا کا ہم نے پڑھا پا پے پو اس طرح سے باقی الفابرز بھی آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کریں تو میں بھی ایک بار پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے لئے آسانی ہو آپ بھی اپنی جگہ پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے خوب تو اگلا جو الفابرز ہے لیٹر ہے وہ ہے سین تو اس کو ہم پڑھیں گے سا سے سو خوب اس کے بعد ہے اگلا لیٹر ہے ہا ہم پڑھیں گے ہا ہے ہو اس کے بعد ہے زال زے زو اس کے بعد ہے میم ما میں مو اس کے بعد ہے کیف کا کے کو اس کے بعد ہے جا فارسی میں اس کو کہا جاتا ہے جا تو ہم پڑھیں گے جا جے جو اس کے بعد ہے عین آ اے او خوب اس کے بعد ہے قاف کا قے کو اس کے بعد ہے گاف گے گو اس کے بعد ہے فا فے فو اس کے بعد ہے ہا ہے ہو اس کے بعد ہے خا خے ہو خوب تو یہاں پہ یہ جو اگزرسائز ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی خب آپ لوگ کو اپنے جائے کے پہ تھوڑا مثلا اور ٹائپ کا فیل بھی ہو رہا ہوگا شاید کی یار ہم کہاں سے یہ پھر سے دوبارہ علیبے سے پڑھ رہے تو آپ لوگ کو تھوڑا مزا بھی نہیں آ رہا ہوگا بورنگ ٹائپ کا لگ رہا ہوگا خب لیکن مسئلہ نہیں آپ لوگ تھوڑا برداشت کریں تحمل کریں کیونکہ ہمیں شروع سے سیکھنا ہے زیرو سے عموما جو ہمارے مثلا یہ اردو زبان والے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب یہ لوگ بھی جہاں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں فارسی سیکھنے یا کسی دوسری کوئی بھی زبان جب ان کو سیکھنا ہو تو ان کو شروع سے سکھا جاتا ہے زیرو سے تو چونکہ ہمیں فارسی سیکھنے ہیں اور فارسی کے آبلوں کے خیدنل میں بیان کیا کہ جو الفابیٹ سے یا جو بہت سارے جو کلمے یا وورٹس ہوتے ہیں وہ سیم ہے ہماری اردو زبان کے ساتھ تو اس وجہ سے ہم جب ہم شروع سے زیرو سے پڑھنے کی کوشش کرتے تو ہمیں کیونکہ پہلے سے ہم نے بہت سارے چیزیں اردو زبان میں سکھی ہے تو ہمیں تھوڑا بورنگ ٹائپ کا لگتا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں کو بورنگ فیل ہو رہا ہو لیکن آپ لوگ اپنے جگہ پہ تھوڑا مثلا تحمل اور برداشت رکھے صبر رکھے اور ان چیزوں کو جلے جلے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ بیسکس ہے تو کیونکہ ابھی اوپر آپ انہوں کی خدمت میں بیان کیا کی عربی میں زیر زبر پیش لگا کے پڑھنا اور فارسی میں زیر زبر پیش لگا کے پڑھنے میں فرق ہے جیسے کہ آپ لوگ انہوں پر دیکھا پا کو ہم زیر زبر پیش لگا کے کیسے پڑھتے ہیں پا پے پو عربی میں پڑھا جاتا ہے پا پی پو تو فرق ہے تو یہ ساری چیزیں بیسک میں ہیں تو اگر ہم بیسک کو نہیں پڑھیں گے تو بعد میں ہمارے لئے مشکل پیش آئے گی تو اسی لئے یہ جو بیسک ہے ہمارے لئے پڑھنا بہت ضروری ہے خب تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہم نے سیکھے انشاءاللہ آپ ان کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اپنی جگہ پہ جنہ آپ ریپیٹ کرو گے یہ چیز اور باقی بھی انشاءاللہ جو چیزیں ہم سیکھیں گے تو وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ خب تو اسی کے ساتھ جو ہمارا سب سے پہلا جو لیسن تھا درس نمبر ون درس سے اول فارسی میں لیسن ون کو کہا جاتا ہے درس سے اول یعنی پہلا لیسن تو یہاں پہ ہمارا جو پہلا لیسن تھا وہ کمپلیٹ ہوا ہے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں یا اگلے کلاس میں انشاءاللہ جو نیکس لیسن ہے اگلا لیسن انشاءاللہ وہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے تو اسی کے ساتھ آج کا جو کلاس ہے وہاں پہ ختم ہوتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ